آمل یا حزین جا رہا ہے ماں کے ساتھ سے تبیشہ کی کہاں کدہ بچوں مکنی بجائے لا الہ الا اللہ محمد السلام علیکم گائز میرا نام عزر و میرا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں حقیقی آواز گائز آج آپ کو میں بتاؤں گا آمل یا قدد کے بارے میں جو کہ گزشتہ دین وفاد پا چکے تھے اب لیٹس ڈیولکمنٹ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے پوسٹ میٹم کرانے سے منع کر دیا اس موقع پہ جو ان کی دانیا میڈم ہے جو اس کی تیسری بیوی تھی ٹک ٹک سٹار وہی جو اپنا پرانا طریقہ ہے بٹا وغیرہ لے کے اپنی ماں کو ساتھ بٹھا کے کہا ہے کہ ہماری تو صلاح ہونے والی تھی بہت جلد ہم نے اکٹھا ہو جانا تھا یہ وہی دانیا جو تھوڑے دن پہلے عمل یا قدد کی ڈیفرنٹ چیزیں دکھا رہی تھی اور اس کو کافی زیادہ نہ گندہ کر رہی تھی عمل یا قدد کو نا سٹینس وہ بدل لیا اور اب یہ انٹرویو میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری تو صلاح ہونے والی تھی یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہی تھی اب آتین کی دیتھ کی طرف یہ کیوں مرے بیسیکلی ایک بندہ جو اتنی بڑی سیلیبیٹی بن چکا تھا لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے میڈیا اس کے بارے میں جانتی تھی وہ اتنے رام سے خودکشی نہیں کر سکتا وہ کوئی نوٹ لکھے گا کوئی جگہ کرے گا اچھا جہاں پہ اس کو دفنار ہے نا شاہ عبداللہ غازی کا مزار اس کی بیک سیٹ پہ اس کی جگہ اس نے قبر پہلے ہی متین کر لی تھی کہ مجھے یہاں دفنایا جائے گھر والوں نے کہا اس کا پوس مارٹم کیونکہ گھر والے بھی جو ہے نا وہ کچھ اس کے اتنے کلوز نہیں تھے یہ اکیلہ ہی ہے مطلب کہ آل این آل ہی تھا تین بیوی ہیں اور تینوں ہی اس سے نراز تھی تقریبا اب تو یہ بہت اچھا ہے لوگ اس کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں کہاں گیا وہ ڈھونڈو اسے پتہ نہیں کیسے کیسے گانے مل رہے ہیں تو یہ سچ کہتے ہیں کہ انسان کی ویلیو تب ہی ہے جب وہ مر جائے جیتے جیتے ہو انسان کی ویلیو کوئی بھی نہیں کرتا چاہے وہ جتنا مرضی خراب شخص ہو جب وہ مر جاتا ہے نا تب وہ بہت اچھا بن جاتا ہے آمی اللہ حضر جا رہا ہے باقی سخص تبیشہ کی کہاں کدھا ابھی انیشیل انویسٹیگیشن یہی بتا رہی ہے کہ ان کو اکدم سے حادثی یا ہارٹ اٹیک قسم کی چیز ہوئی ہے لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پروپر مردر کیا گیا ہے کیونکہ جو یہ کر رہے تھے یا جس طرح یہ بدحواس ہوئے تھے اگر انہوں نے خودکشی کرنی ہوتی نا تو یہ کچھ ایسا ایمپیکٹ چھوڑتے کہ لوگ اس کو بعد میں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اکدم سے نہیں کوئی مر جائے گا ظاہری بات اس نے چانا تھا کہ پیچھے اس کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرے تو یہ اچھے دریقے سے مرتا ابھی تک کے لئے اتنا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ریڈ بٹن پر کلک کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمیں فیس بک پر ضرور فولو کیجئے گا تینکیو ویری مچ